عوام کے لیے سختی جناب کے لیے نرمی ٹرافک کبارین کے لیے سیف سٹی آتھارٹی کا دور دورہ میار وی آئی پی شخصیات اور آلہ پولیس افسران کے آگے سیف سٹی کیمرے بے بس چیف ٹرافک پولیس آفیسر لیاقت علی کو بھی ایچ آلان سے استثناء تبدیلی سرکار کے اب ہوں گے افسران بھی نئے لاہور میں بائیس ویفاقی لاو افسران کی تایوناتی صدر پاکستان کے منظوری کے بعد باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا چوہدری اشتیاق احمد اڈیسنل اٹارنی جنرل تایونات رانہ عبدالشکور خان امبرین موائین آصف احمد اور دیگر کو ڈیپٹی اٹارنی جنرل تایونات کیا گیا سو روزہ پلین میں پہلی خوشخبری شہر لاہور کے ہزاروں اہٹیوں اور لاکھوں عوام کے لیے بڑی خوشخبر شہر لاہور میں عالمی میار کی سبزی کی ہول سیل منڈی بنانے کا اعلان لکھوڈیر کے مقام پر ایک ہزار اسی کنال کی جگہ پر منڈی بنائی جائے گی بوٹی مافیا ہوشیار باش یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کا میڈیکل اینٹری ٹیسٹ کو بائیومیٹرک کرنے کا فیصلہ بائیومیٹرک سسٹم کو نادرہ کے اشتراک سے تیار کیا جائے گا نادرہ کی تصدیق کے بغیر طالب علم کا امتحان میں بیٹھنا ممنوع قرار ساٹھ سال والے نوٹ الاؤڈ ریڈیو پاکستان نے ساٹھ سال سے زائد عمر کے کمپیرز اور آنانسرز کو کام کرنے سے رکھ دیا لاہور سینٹر میں بیس افراد بے روزگار ہو گئے متاثرہ افراد کی وفاقی وزیر تلات اور اشریات سے فیصلے پر نظر سانی کی اپیر گھر کا بہدی لنگ کا ڈھائے بجوی چورو میں اٹھارہ لیسکو ملاجمین بھی ملووس نکلے میٹر ریورس کرنے والے گرفتار ملزم کے تحلقہ خیز انکشافات ٹاسٹ فورس نے چند روز قبل غفار اور افخاری کو میٹر ریورس کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا ملزم سے اہم آلات پوری لیوارٹ فری اور پچیس لاکھ روپے برامد ہوئے میٹر ریورس کروانے والے تینتیس سارفین کے خلاف کرنوائی کا آغاز دانش سکولوں کے لیے کتنی امداد کہاں سے آئی کہاں خرچ ہوئی کتنے دانش سکول کتنا سٹاف کتنا خرچہ کیا سب بتایا جائے ایف بی آر نے دانش سکولز کا آرڈٹ شروع کر دیا سکولز انتظامیہ کو دس دسمبر تک تمام ریکارڈ فراہم کرنے کی محلت سرکاری دوروں کے نام پر موجے ختم حکومت نے افسران کا سپیشل سفری آلاؤنس ختم کر دیا افسرانوں ملازمین کو سفری آلاؤنس پہلے سے منظور شدہ قانون کے مطابق ملے گا سابق حکومت نے افسران کے آلاؤنس میں اضافہ کیا تھا ساپ پانی ہر صورت بچائیں گے ری سائیکلنگ سسٹم نصب نہ ہونے پر سروس سٹیپشن سیل ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا حکوم چیف جسٹس ایت برکوریشی نے یاکم دسمبر کو چیف سیکرٹری کو طلب کر لیا زیر زمین پانی کی کم سہتا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی واسا اور دیگر محکمے متحر وضو کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے منصوبے پر کام شروع ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کہتے ہیں صاف پانی کی فراہمی کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں وضو کا ری سائیکل ہونے والا پانی پارٹ سو دیا جائے گا پانی جیسی نحمت کو محفوظ بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کریں گے صاف پانی سے مطالق عدالتی احکامات پر عمل درامت وزیراعلا پنجاب نے تجاویز کے لیے آٹھ رکنی کمیٹی بنا دی سبائی وزیر آوزنگ میاں محمود الرشید کو کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا شہر میں کتنی کمرشل عمارتیں پارکنگ کی کیا سہولت موجود اب صرف ایک کلک پر سب پتا چل جائے گا عدالت عزمہ کے حکم پر لڈی اے نے پلان بنا لیا ڈی جی آمنہ عمران کہتی ہیں سروے ٹیم تشکیل دے دی گئیں جس کے بعد ڈیٹا ڈیجیٹل کیا جائے گا ہائی کوٹ کا یکم دیسمبر سے مارڈل ٹاؤن جی بلوک قبرستان سے تمام حیاتے مسمار کرنے کا حکم قبرستان میں پکی قبریں بنانے پر پابندی آئے جسٹس علی اکبر قریشی نے اسلامی ٹرسٹ کی درخواست پر حکم جاری کیا دوبارہ حیاتے بنانے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارک سے حیاتے بنانے والوں کے خلاف فوجداری مقدمات درج ہوں گے اسلامی ٹرسٹ کے وقیل جے اے خان کی گفتگو پنجاب اسمبلی کے تین دسمبر کے اجلاس کی تیاریاں جاری پنجاب حکمت اور متحدہ اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاغ ختم اسمبلی اجلاس سے قبل قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کا فیصلہ اسمبلی کی امارت سیڑھیوں کی صفائی ستون کی بھی دھولائی اپوزیشن رہنما کے کمرے کی خصوصی تجین و آرائش سارے اخراجات حمزہ شہباز نے جیب سے ادا کیے مسافر خانوں کی تعمیر شیڈیول تبدیل حکومت کا شہدرہ میں مسافر خانہ نہ بنانے کا فیصلہ ہائی پریشر گیس لائن کے باعث پانچ سوہ مسافر خانہ شہدرہ کی بجائے ٹاکر نیاز بیک پر بنایا جائے گا اور انس ٹرین سٹیشن سے ملحقہ آرازی کی نشاندہی ایک کنال پر مشتمل مسافر خانے کی تعمیر پر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے لاغت آئے گی لاہور نیوز نے گیس لائن کی گزرگاہ سے متعلق خبر دی تھی پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر بھی اہم پیشرف لاہور میں تین اور پانچ مرلے کے گھر بنا کر دینے کا فیصلہ گھر کی قیمت چودہ سے سولہ لاکھ روپے ہوگی سرکاری زمین پر سبسیڈائز ریٹ پر پلوٹ ملیں گے گھروں کی تعمیر نہ کر سکنے والوں کو آسان شرائب پر قرضہ ملے گا صوبائی وزیر ہاؤزنگ یا محمود الرشید کی بریفنگ ہاؤزنگ منصوبے پر پیشرف سے متعلق اجلاس کی صدارت فیاض الحسن چوہان کی ایک بار پھر شریف برادران پر کڑی تنقید کہتے ہیں آل شریف نے کرپچن میں پی ایس ڈی کی ہوئی ہے نواز شریف نے ارکان خریدنے کے لیے چھانگا مانگا کی سیاست شروع کی عمران خان نے عوام کے ووٹ سے حکومت بنائی اپنی وزارت میں انتظامی یا مالی معاملات پر سمجھاتا نہیں کروں گا میڈل نہیں مپ ٹرک ڈرائیور ہوگا لیسکو میں ڈرائیورز کی بھرتی کے لیے قوانین میں تبدیلی نئی بھرتی کے لیے ڈرائیور کی تعلیمی قابلیت مپ ٹرک مقرد موٹر وے پولیس سے ایک ہفتے کی ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ بھی لازم قرار صحت دشمنوں کی لاہوریوں کو زائد المیاد اشیاء کھلانے کی کوششیں ناکام رائیورن روڈ پر پنجاب پورٹ آثورٹی کی بڑی کارروائی وینس فورز نامی کمپنی سے تین ٹرک زائد المیاد سامان پکڑ لیا برامت کیے گئے سامان میں چاکلیٹ کیچپ سوسز اور دیگر اشیاء شامل کپاس کے علاقوں میں شوگر میز لگا کر کارٹن انڈسٹری کو تباہ کیا گیا سابق حکومت نے پروجیکٹ کے نام پر لوٹ مار کی مہنگی بجلی و گیس تے پنجاب کی سانتیں بند ہو رہی ہیں اپٹما ہاؤس میں صوبائی وزیر سانت و تیجارت میں آسلم اقبال کی میڈیا بریف میں پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر احتمام کیمپس نمبر دس میں ضمیر کا قیدی کے حوالے سے ڈراما شراکا کو تلح معاشرتی حقائق سے آگا ہی اقبال کی افقار و تصانیف سے روشناس کرایا گیا طلبہ بھی اقبال کے پیغام خودداری سے مرعوب ہوتے نظر آئے تفریحی بس کی تیسری سالگیرہ قضافی اسٹیڈیم میں کیک کٹا گیا تین سال میں بس نے تین لاکھ افراد کو لاہور کی سیر کرائی سالگیرہ پر معذور افراد کو وحدہ باورڈر تک سیر کرائی جائے گی کنیٹ کالج لاہور میں خواتین کرکٹ میلا لاہور کالج اور کنیٹ کالج کی دیموں کے ماہ بینگ میں اس طالبات کے چوکے چکے ایک سوچیاسٹ رن سے شکست دے کر کنیٹ کالج نے جیت اپنے نام کر لی ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں سٹوڈنٹ ایڈکیشن ایکسپو سج گیا کتابوں کے سٹالز پر طالبہ کا رشک اور آندازی کے ذریعے عمرے کے ٹکٹس بھی طالبہ میں تقسیم مصور آرٹ گیلری میں سوفیانہ رنگ میرنگی نمائش کا احتمام کالیگرافی اور فن خطاتی سے مزین فنپاروں کو شراکان خوب سراہا فنو نے لطیفہ سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد نمائش دیکھنے پہنچی جیلانی پارک میں دیکھیں قدرت کے حسین نظارے گلے داؤدی کے رنگ برنگے پھولوں سے فضا مؤتر گیندہ جافری دامن سمیت 2800 پول شہریوں کی توجہ کا مرکز اور ادھاکارہ میگا کی بھارتی گلوکار ورندر ویر سنگھ کے ساتھ چاہی کلا میں گانے کی شوٹنگ گانے بارڈر پار کی ریکارڈنگ کی ویڈیو اور تصاویر ویلیز ورندر ویر سنگھ پنکار پاک بھارت عوام میں دوستی بڑھائیں گے موسیقی